موسیقی 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 آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ خیصل شکیل کے ساتھ اسلام علیکم ناظرین یہ تھا وزیر آزم صاحب کا وہ پولیسی بیان جو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اسمبلی میں دیں گے اور سپیسیفکلی وہ کہہ رہے تھے کہ جو فورم ہے جوابات دینے کا وہ کوئی اور فورم ہے کمیشن کے سامنے دیں گے فور اگزامپل کیا سپیسیفک سوالات ہو سکتے تھے کہ لندن کے فلیٹ جو ہیں وہ آپ نے کیسے خریدے ان کی ملکیت کے حوالے سے سوالات اپوزیشن بھی کر سکتی تھی لیکن بائیکارٹ کر دیا اپوزیشن نے سوال دو پیدا ہوتے ہیں ایک ہم جائیں گے کہ اپوزیشن کا بائیکارٹ کے میریچز کیا ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن سوالات جو اس وقت پیدا ہو رہے ہیں ہمیں تصادم کی صورتحال نظر آ رہی ہے وزیر آزم صاحب کی آپشنز کیا ہوں گی اور اپوزیشن کی آپشنز کیا کیا ہو سکتی ہیں باوجود اس کے کہ وزیر آزم صاحب نے آج ٹی او آرز کے اوپر ذابطہ کار کے حوالے سے پارلیمانی کمیٹی کے حوالے سے سپیکر صاحب کو ہدایت کی کہ بنائی جائیں مشترکہ ٹی او آرز لیکن اپوزیشن کے بائیکارٹ نے اس معاملے کے اوپر بھی سسپیشن کاسٹ کر دیا اس حوالے سے بھی بات کریں گے میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعریف کرائے دیتا ہوں میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت سٹوڈیو میں سینیٹر محمد جعوید عباسی صاحب چیئرمن قائمہ کمیٹی سینیٹ برائے قانون و انصاف پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علام سرور خان صاحب رکنے قومی اسمبلی سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر شاہی سید صاحب صدر این پی سین سینئر رہنما عوامی نیشنل پارٹی ٹیلی فون لائن پر بھی ہم اپنین ڈرو کرنے کی کوشش کریں گے کومنٹ ہوگا مہمانوں سے کہ کس قسم کا سیشن تھا آج وہ بھی ہم کریں گے لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں ذرا وزیر آزم صاحب کی سپیچ کے حوالے سے اپوزیشن کہتی ہے ستر سوالات اور پیدا کر دیئے ہیں وزیر آزم صاحب جوابات دے سکتے تھے منی ٹریل کے بارے میں بتا سکتے تھے کہ یہ پیسہ ہے یہ سیل ڈیڈ ہے ابھی تک فلیٹس کب خریدے گئے وزیر آزم صاحب کہتے ہیں دوہزار پانچ میں اپوزیشن جا جبان خان صاحب نے چار پانچ جو فلیٹس ہیں ان کے حوالے سے باقاعدہ یئر بتائے اور ڈاکیمنٹ انہوں نے پریزنٹ کیا کہ اس اس تاریخ کو خریدے گئے ساتھ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی بات نہیں کی میاں صاحب نے کوئی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شکریہ صاحب بہت شکریہ آج کا بڑا امپورٹنٹ دن تھا سارا میڈیا بھی کور کر رہا تھا پوری قوم بھی دیکھ رہی تھی اپوزیشن بھی موجود تھی اور یہ سیشن جو ہونے جا رہا تھا اس کے لیے اپوزیشن نے بڑی دیمانڈ کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ وزیراعظم تشریف لائیں وہ اپنے ہمارے سوالوں کو بھی جواب دیں اور وہ اپنے آپ کو بھی کلیر کریں پارلیمانڈ کے سامنے آج پارلیمٹ کے سامنے نیشن اساملی کے سامنے پرائم نیسٹر صاحب تشریف لائیں انہوں نے ساری باتیں ان کو بتائی ہیں ہاں آج انہوں نے یہ بھی کیا کہ کچھ سوال انہوں نے اپوزیشن سے بھی پوچھے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تو جواب دینے کے لیے تیار ہوں آپ بھی کہیں جانا نا میرے سوالوں کے بھی کوئی جواب یہ بھی دیکھے جائیں بہت اچھا ہوتا کہ جب پرائم نیسٹر صاحب اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ دے کے اختار ہوئے تھے اس وقت یہ تیار تھا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن بات کریں گے پھر عمران خان صاحب نے بات کرنی تھی اور پھر دوسرے لیڈر سے بات کرنی تھی تو آج سوال اپنے دھرائیں گے وہ اپنی بات پوچھیں گے وہ کہیں گے جی ہم نے آپ سے یہ باتیں پوچھیں اگر انہوں نے تو اپنی جواب دے دیا تھا مثلا سب سے بڑا جواب جو بھی آپ نے خود کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو اپارٹ میرے خریدے لندن میں میں ایک پیسہ بھی پاکستان سے لے کے نہیں گیا یہی کہہ رہے تھے نا کہ پاکستان سے پیسہ لے کے گئے یا نہیں لے کے گئے اور یہ منیٹ ٹریل جو ہے اس کو انہوں نے تلاش کرنا تھا بتانا تھا کٹگریکل انہوں نے بتایا انہوں نے کہا آپ کی بہت بڑی جیمانٹ تھی کہ دیو آرز پر ہمارے ساتھ آکے بیٹھیں میں اپنے آج سپیکر صاحب سے ریکریشت کرتا ہوں ایک کاغذ لہرانہ تھا وزیر آزو صاحب نے جس کے اندر انہوں نے کہنا تھا کہ یہ ہم نے جدہ کی سٹیل میل کری دی یہ منی ٹریل ہے اس سے ہم نے لندن کے فلیٹ کری دی بس ایک کاغذ کی ضرورت ہے میرا کھال ہے اس کے بعد ان کا کیس بہت مضبوط ہو جاتا بھی بھی اللہ کے فضل سے آج مضبوط نہ ہوتا تو پوزیشن اس طرح جاتی بغیر بات کی ہے جاتی آج کے وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ آج پوزیشن کے پاس ہاؤس میں ان کی دیمانٹ تھی کہ وزیراعظم صاحب سے سوال کرتے آپ دیکھ لیں کہ آدمی کو آپ لاتے ہیں انہوں نے اپنی بات کیا آپ اپنی بات تو وہاں ان کے سامنے رکھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سوال ہے جو بعد میں امپارٹڈ کرنے جا رہا ہوں کہ یہ ان کی دیمانٹ تھی کہ ایک ایسی کمیشن بنایا جائے ایک پارلمانی کمیٹری ایسی بنائی جائے جو ٹی آج کو دیکھے اور ٹی آج مدخف کرے انہوں نے کہا میں سپیکر صاحب صرف نہ کہ ٹی آج کو دیکھے اگر وہ چاہتی ہے کہ کس طرح کا کمیشن بنے اس کے لیے بھی تیار ہوں ایک ایک پیسے کا میں صاحب اپنا جو ہے اس کے سامنے پیش کروں گا اپنی بیگنائی ثابت کروں گا لیکن ہاں ساتھ انہوں نے آج ایک بہت خوبصورت بات کی انہوں نے کہا میرا صاحب مانگنے والو ایک دیاری خوبصورت دیئے ہوں گی ایک دیار مزیر آزاد صاحب ایک بہت انہوں نے کہا میرا صاحب مانگنے والو ذرا مہربانی کر کے میں کچھ نے ک zitten میں کہوں گا تو کچھ اور لگے گا آپ ذرا اپنا بنا بھی حصاب دیں کہ یہ جو ابھی آپ نیازی جو ابھی آئے آئے ہے جو تیریاسی میں آپ نے بنایا وہ کہاں سے آپ نے بنایا وہ پیسہ آپ کہاں سے لے کے گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے وہ اپارٹمنٹ بیجیا تھا وہ تو عمران خان صاحب کاغذ لیے پھر رہے ہیں کاؤنٹی کرکٹ کھیلا وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کاغذ ہم نے وہاں ملے بیچی ہیں اس سے پیسہ لے کے گئے ہیں وہ کیوں نہیں کم ماننے کے لیے یہ باقاعدہ پرچیس ڈیڈ سیل ڈیڈ عمران خان صاحب لے کے پھر رہے ہیں میں یہ بات نہیں کرنے جا رہا میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ بات ہم نے بیج دیا تھا دو ہزار سولہ تک جو اس کی وہ بتاتے رہے ہیں کہ اس کی ریٹان دیتے رہے ہیں دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں اس کی کوئی ڈیٹیل موجود نہیں تھی ان کے کمپنی کے بعد میں کمپنی دو ہزار پندرہ تک دو ہزار پندرہ میں بہت اچھی بات ہوتی جس دن پینامہ لیگ کی بات ہوئی ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ میری بھی ایک آفشر کمپنی ہے ہاں میں نے بھی بنائی تھی سیاست میں غلطیاں ہوتی آخر میں لفظ جو کہنے جا رہا ہوں انہوں نے جب بنامہ لیگ کا معاملہ آیا تو کیا ٹویٹ کی تھی وہ آپ نے پڑھا تھا نا وہ ٹویٹ کے حوالے سے بلکل پورے میڈیا کے تشیر ہوئی ہے اگر وہ ہمارے لیے کوئی ایک نظام میرے لیے کوئی اور قانون میری پارٹی کے لیے کوئی اور اپنے لیے کوئی اور قانون یہ مہربانی کریں لیکن دیکھیں نا وہ بچت کہاں سے کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمام تر جو اس فلیٹ کا پیسہ تھا میں پاکستان لے کر آیا ہوں میرے پاس ٹریل موجود ہے میں شیئر کرنے کے لیے پڑھا رہا ہوں جو پہلے پنامہ لیگ کے اوپر جو انہوں نے پہلا میسج کیا ہے جو پیت کہ وہ آپ کے پاس ہے اس وقت میرے پاس نہیں ہے امران خان صاحب نے انہوں نے کہا کہ دو مقصد ہوتے ہیں ایک ٹیکس چوری کرنا ہوتا ہے اس کا مقصد اور دوسرا مقصد ہوتا ہے کالا دن چپانا یہ مطلب ہے کہ 83 میں اگر یہ کام کیا ہے تو وہ جائز تھا 83 میں اگر یہ کام کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں شہری نہیں تھا میں کہتا ہوں کوئی اونہ نے اس وقت یہ بات بتایا چوری سیور صاحب سے پوچھ لیتے ہیں اپوزیشن کے حوالے سے آپ نے کہا کہ بائیکارٹ کر کے محدود کر دیا انہوں نے اپنی آپشن وزیر آزم نے تو پارلیمانی کمیٹی ٹی او آرز کے حوالے سے کہا پارلیمان کا راستہ کول دیا آج اپوزیشن نے ایک لفظ کہوں گا بیڑاو خان صاحب کے پاس جائے آج تپوزیشن نے یہ ثابت کر دیا کہ نہ وہ انکوائری چاہتے ہیں نہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے نہ ان کے پاس یہ سوالوں کے جواب وہ پوچھنا چاہ رہے تھے آج مختب کہ پرائم میسر صاحب تشریف لائد وہ کرتے ہیں اس کے علاقہ اگر وہ طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں آج ہم سوچ رہے تھے یہ نکتہ تھا کہ وزیراعظم کو ٹف ٹائم دے گی اوپوزیشن پارلیمان کے اندر ان کا نکتہ چینی کرے گی انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس کے حوالے سے وہ پوائنٹس بنا کے بتائیں گے سوالات کریں گے کہ یہ گیپس ہیں آپ کی اس تقریر کے اندر وہ کچھ پھی نہیں ہوا بائیک آٹ کا مقصد ذرا بیان کر دیں اوپوزیشن نے آپشنز جو ہیں اپنی بڑھا لیں ہیں سب سے پہلے تو سوری جی آپ کو کریکٹ کرنا چاہوں گا جی پلیس جی میں چودری سرور نہیں ہوں سر میں مقالا غلام سرور میں غلام سرور ہوں اب جو پرائم نیسٹر کی تقریر تھی جی مجھے تو کوئی خاص ڈیفرنس نظر نہیں آیا جی ان کی پہلی تقریر وہ بھی میں نے سنی جو قوم کو انہوں نے خطاب کیا ان کی دوسری تقریر بھی میں نے سنی وہ بھی جو قوم کو انہوں نے خطاب کیا اور وہی عمجدی پشتی نواب ہیں کروڑوں پتی لوگ ہیں ہم نے کوئی غلط نہیں کیا اللہ عمدللہ عمجنتی بیشتی نوری مخلوق ہیں یہ ناری مخلوق ہیں اپنی صفائی اس طرح دینے کی ناکام کوشش کی دیکھیں جی کوسچنئر اس سے پہلے نیشنل اسمبلی کو دے دیا گیا سات سوالوں پر مبنی پندرہ سوالوں پر مبنی پھر سات سوالوں پر مبنی کہ ان سات سوالوں کے جواب پرائیم منسٹر کو دینے ہوں گے لیکن پرائیم منسٹر نے کسی ایک سوال کا جواب نہیں دیا ان کی وہی ایک روایتی تقریب تھی کہ ہم جدی پشتی نواب ہیں اور ہم نے کچھ نہیں کیا ہم بے بنائے یقینا ہم ہمارے یہ سوال الائیو ہیں الائیو رہیں گے وہ جوڈیشل کمیشن کے پاس بھی جائیں گے وہ میڈیا کے پاس بھی جائیں گے وہ عوام میں بھی جائیں گے اور وہی سوالات گونجیں گے پارلیمنٹ کے اندر بھی کل عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں بھی آئیں گے وہ سوال بھی دور آئیں گے اور اپنے آپ کو اتصاب کے لیے پیش بھی کریں گے جو یہ کہا گیا جو الزام لگایا گیا سب سے پہلی بات ہوئی ہے جی کہ ہم آپوزیشن میں یہ گورمٹ میں ان کے پاس نیب بھی ہے ان کے پاس ایف ای ای بھی ہے ان کے پاس انٹی کرپشن بھی ہے اگر پی ٹی آئی کے حوالے سے کئی بھی کسی میں کوئی گلتی پائی جاتی ہے تو اس کا اتصاب تو کیا جاتا ہے اور ہم اپنے آپ کو اتصاب کے لیے پیش بھی کرتے ہیں اور ایک بار نہیں کئی بار کر چکے ہیں اور ہمارے جو بھی اسٹس ہیں ہمارے پی ٹی آئی کی ویب پہ ہیں سائٹ پہ موجود ہیں اور کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہوگی ان کی ایک ایک بات میں کنٹرڈکشن ہے اور سب سے بڑھ کے ڈاکومنٹری ایویڈنس جن کا آپ بھی حوالہ دے رہے ہیں عمران خان صاحب نے بھی حوالہ دیا ہے آج کی سپیچ کے بعد پرائیم منسٹر پرائیم منسٹر آف پاکستان نہیں رہ سکتے نہیں رہ سکتے انہوں نے اون دا فلور آف دا ہاؤس اتنا بڑا اس قوم کے ساتھ جھوٹ بولا ہے انہوں نے کہا کہ یو اے ای کی مل بیچ کے تو ہم نے جدہ کی سٹیل مل لگائی جدہ کی مل بیچ کے دو آزار پانچ یا چھے میں ہم نے یہ فلیٹس خریدے تمام فرد ملکیت جسے ہم کہتے ہیں ڈاکومنٹری ایویڈنس میرے پاس موجود ہے کہ کن کن سالوں میں انہوں نے کہا کہ ہم نے دو آزار پانچ میں میں پڑھ کے سنائے دیتا ہوں سب سے پہلی پرابٹی نیسکول لیمیٹڈ جو کہ مریم نواز کی ہے ایک چھے انیس سو ترانوے میں خریدا گیا ایونفیل ہاؤس پارٹلین لنڈن دوسرا سکسٹین ایونفیل ہاؤس پارٹلین لنڈن نیلسن انٹرپائیسز لیمیٹڈ کتی سات انیس سو پچانوے کو خریدا گیا تیسرا پھر سکسٹین ای ایونفیل ہاؤس پارٹلین نیلسن انٹرپائیسز لیمیٹڈ کتی سات انیس سو پچانوے کو خریدا گیا چوتھا پھر سیونٹین ای ایونفیل ہاؤس پارٹلین لنڈن نیسکول لیمیٹڈ تئیس ساتھ انیس سو چھانوے کو خریدہ گیا پانچواں بارہ اے ایونفیل ہاؤس پارک لین لندن فلیکشپ انویسمنٹس لیمیٹڈ انتیس ایک دو ہزار چار کو یہ پانچ پروپرٹیز انہوں نے تو نائنٹی تھری سے لے کے دو ہزار چار تک خریدی ہیں سبب صاحب یہ داکومنٹ کہاں سے آیا ہے جو آپ دے رہے ہیں یہ سارے یہ سارے داکومنٹس اوفیشل کاپی آف ریجسٹر ٹائٹل یہ ایک قسم کا جو ہمارے ہاں جسے فرد ملکیت کہتے ہیں یہ ان کی اوفیشل کاپیز ہیں جو کہ لندن سے لائے گئی ہیں لندن سے پی ٹی آئی لے کر آئی ہے لندن سے پی ٹی آئی لے کر آئی ہے اور ساری ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہیں کہ کس کس ڈیٹ کو کون کون سے یہ آپ مجھے دکھائیں گے ہم اپنے ناظرین سے بھی شیئر کر لیں میں اس کو بلکل ٹھیک ہے ہم لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں کہ یہ کیا کاپی ہے اور سرور صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ فرد یعنی ملکیت ظاہر کرتے ہیں زوم ان کیجئے گا جی ذرا صاحب تاکہ پتا چل چکے یہ کیا ڈاکومنٹ ہے یہ جناب کی طرح کر رہے ہیں یہ دیکھ لیجئے گا یہ آپ کہہ رہے ہیں انڈینائبل ہے پاکستان تحریک انصاف نے یہ لندن سے حاصل کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ ملکیت دکھاتی ہے یہ ملکیت دکھاتی ہے ان ڈیٹس کو جن ڈیٹس کو یہ ٹرانسفر ہوئی ہیں یا خریدی گئی ہیں اور یہ ساری دو آزار چار تک ہی ہیں جبکہ پرائیم نیسٹر نے آج آوس میں کہا ہے کہ میرے بیٹوں نے یہ جائداد دو آزار چھے میں خریدی ہے اور یہ جائداد ہم نے جدہ کی سٹیل میل بیچ کے خریدی ہے جدہ کی سٹیل میل ہم نے یو اے ای کی سٹیل میل بیچ کے لگائی تھی یہ آج ان کی بڑی واضح اپنے سپیچ میں ان کی سٹیٹمنٹ تھی جو on the floor of the house تھی اور یہ ڈاکومنٹس اسے کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں اپوزیشن نے جو وزیر آزم صاحب کے لیے سات سوالوں کا ٹرائپ رکھا تھا آپ کہہ رہے ہیں وزیر آزم صاحب اس میں آگئے ہیں بے الکل پھانس گئے ہیں سکسٹی تری سکسٹی فور میں آگئے ہیں سکسٹی تری الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی جو بندہ on the floor of the house غلط کلامی سے کام لے اور پوری قوم کے ساتھ پوری پارلیمنٹ کے سامنے جھوٹ بولے اور واضح اس کے ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہو تو اسی کے لیے یہ سیکشن بنائیں گے باست اور تری سٹ کے زمرے میں آگئے ہیں وزیر آزم صاحب کیونکہ انہوں نے floor of the house آپ کے کہنے کے مطابق تحریک انصاف کے کہنے کے مطابق جوٹ بولا ہے دیکھیں گے یہ ڈاکومنٹ سامنے یا وہ ڈینائے کریں یہ ڈاکومنٹ غلط ہے اگر یہ ڈاکومنٹ ایگزسٹ کرتا ہے اور ان کی سپیچ بھی ایگزسٹ کرتی ہے ریکارڈ میں on the floor of the house انہوں نے یہ بات کی ہے تو اس بات پہ پھر آپ دیکھنے کے فیصلہ کیا ہوتا ہے آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کل اس حوالے سے مزید وضاحت بھی کریں گے عمران خان صاحب آ کے وہ اپنا بھی بتائیں گے کہ انیس سو تراسی میں میں نے کمپنی بنائی میں نے کمپنی کیوں بنائی پھر میں نے اس کمپنی کے ذریعے فلیٹ خریدا کتنے میں میں نے فلیٹ خریدا پھر وہ فلیٹ میں نے کب بیچا اور پھر وہ فلیٹ بیچ کے کتنے میں بیچا وہ پیسہ through حبیب بینک پاکستان لیمیٹڈ میں پاکستان لائیا اور یہاں کی پروپرٹیز خرید ہوں وہ تو اپنی ہر چیز جو ہے نا with documentary evidence وہ آج بھی اپنی save team بغیرہ لہرہ رہے تھے وہ سارا ایک چھوٹا سا ناظرین break لے لیں break کے بعد واپس آتے تو ایک official copy of register of title جس کے حوالے سے title ہے اس کا شاہید صاحب نے بھی اس کا بغور مطالعہ کیا ہے اور کچھ comments ہیں ان کے پاس شاہید صاحب یہ آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہی ہے copy نہیں میں تو سب سے پہلے آج کی سپیچ میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ تو judge کا یا کمیٹی کا اس کا کام ہے کہ اس کو verify کرے کہ یہ کیا چیز ہے کیا نہیں اور اس پر legal opinion ہونے چاہیے میرے جیسے بندے کا نہیں ہونا چاہیے ابھی آپ break میں کہہ رہے تھے کہ یہ companyوں کے نام ہے اس میں ownership کسی کی نہیں ہے پہلے میں آپ کو demand opposition کا تھا کہ پی ایم آ کر کے ان ساتھ سوالوں کی جواب دے اس بات کو میں مانتا ہوں کہ پی ایم نے بہت اچھی بات کی اپنی صفائی پیش کی لیکن کوئی ساتھ کا جواب نہیں دیا آپ کا people's party سے اتحاد ٹوٹ کیا ہے ان پی کا اللہ نہ کرے ہم رہیں گے تو خرشید شاہ صاحب نے تو leave کیا اس بائیکارڈ کو ابھی سنو میری بات تو سن لیں مجھے بولنے بھی نہیں دو گے تو پھر تو بڑا کام خراب ہو جائے اور تم میرا ایمج کام خراب نہیں کرتے میرا ایمج party کے سامنے خراب کر ہو گیا دیکھو یہ اپوزیشن نے پہلے سے decide کیا رہا کہ ہم نے بائیکارڈ کرنا ہے اگر سوالوں کے جواب نہ دیئے ساتھ سوالوں کے نہیں دے ساتھ سوالوں کو اس نے جواب نہیں جا اپوزیشن ٹھیک کر کے اپنا بائیکارڈ کر کے چلے گئے دیکھو میری پرسنل یہ رائے ہیں میں یہ بلتا ہوں کہ بجائے ساتھ سوال اور ستر سوال خرشید شانے کا سیونٹی سوالوں کے لئے مالی ساری اپوزیشن بیٹھ جاتی اور مکہ بہت اچھا تھا جمان کے اوپر بلائیا گیا تھا لہذا اس پی ایم سے کر لے تھے تو آج گینج ہوتا تھا کورٹ میں اس کے ہوتا تھا حکومت کے دوبارہ ہو جاتا لیکن اب جو ہے اپوزیشن نے وہ کیا اپوزیشن کا پر ایک چونکہ زیادہ پارٹی ہیں زیادہ انہوں نے پہلے سے کیا کہ پر پر کبھی جواب دے گا نہیں دے گا کیا جواب دے گا اگر مگر دے تو انہوں نے پہلے سے ایک تحیار لی تھی لیکن برقشمت یہ ہے کہ اس میں اچھے کام بھی ہمارے ڈب گئے اچھے کام یہ ہے پی ایم نے ایک بات یہ ہے کہ بھئی چلو پالیمانی کمیٹی خوشی شرح صاحب آپ لوگ بینجے بنائے یہ اچھی بات ہے اور اہندہ کے لیے کوئی بھی ایسا نہ ہو یہ سرے میں کہ میرا کسی کا بھی اعتصاب اقراض جو اماری پارٹی کے دیمانے اس بات پر وہ بات آ رہی ہے کہ پالیمانی کمیٹی بن جائے اور ایک ذابط اقالہ کیوار کوئی ایسی چیز لگے کہ اہندہ کے لیے میں وہ پرانے بھی پکڑ رہی جائے تو اس لیے مل بیٹھنا پڑے گا دیکھو تکراو کی سیاست نہ اپوزیشن کے پیدے میں نہ مکومت کے پیدے میں آپ کو لگ رہا اپوزیشن تکراو کی سیاست کر رہی ہے دیکھو اس بات دونوں دیکھو اگر نواز شریف بھی نہیں چاہتا تو نواز شریف کو سب سے پہلے جب تم نے ایک اچھا کام کرنا ہے تو آخر میں وہ وہ ڈود دوں گا مینگ نے ڈال گیا مینگ نے ڈال گیا تو وہ ساتھ سے ابھی جواب دیتا نا کیونکہ پی ایم نے اچھے کام کیے اس وقت میں سمجھتا ہوں اپوزیشن سے زیادہ میں اپوزیشن کو بولا کیوں ہماری دیمانڈ پہلے یہ تھی کہ شیٹنگ کی جسٹس بیٹھ جائے تو ہم مانیں گے اب اس نے وہ بات میں مان لی ہم لوگ پہلے دیمانڈ یہ تا اپوزیشن کا بعد میں ان لوگ لگے نہیں پریزیڈن پی ایم استفاد ہے ہمانی ایم پی ایم لگے نہیں ہم استفاد کی خواشمند نہیں ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں اقصول پہ ہم چاہتے ہیں کہ اقصولی اقتصاب اکراس دی بورڈو سب کا ہو کسی ایک کا نہ ہو میں پی ایم کے اقتصاب اکینا نہیں جاتا ہوں میں ہی چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپوزیشن کا اقتصاب ہو جائے میں اگر پی ایم پی سوال کرتا ہوں تو سب سے پہلے یہ سوال امران حان میں بنتا ہے کہ اب شور ایک 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 آنٹ جو ہے یہ دوہزار سونہ میں پاکستان کے نائنٹین آئین پرسنل لوگ نہیں جانتے اور تو اتنا مہا استاذ ہے کہ نائنٹین ایٹی تری میں تم نے اس چیز کو سمجھا تھا اور تو خود پر کمنٹمنٹ دیتے ہو کہ یہ دو پرپس کے لئے بنتا ہے اس پرپس میں تم خود جواب دے ہو کہ تم نے ایٹی تری میں کیا چوری کرنا تھا ٹیسٹ چوری کرنا تھا یا کالے پیسے چپا دے یا تو تم آج غلق کہہ رہے ہو جو امران خان صاحب نے وجہ بتائی وہ یہ تھی وہ کہہ رہے تھے کہ میں یوکے کا سیٹیزن نہیں تھا اس لیے میں باہت ٹویٹ کا وجہ یہ نہیں تھا ٹویٹ بھی اس نے لکھا تھا کہ دو پرپسے یا ٹیسٹ چوری کرنا یا کالے دن چپانا لہذا ان دونے میں تو وہ آ گیا تو یہ چاہیے کا پوزیشن پہلے آپ کو تر ایک انگلی پکڑتا ہوں تو چار انگلی میرے طرح آتا ہے فرید پیراچہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا سینر رہنما جماعت اسلامی ڈوٹ صاحب ہمیں سن سکتے ہیں جی جی مجھے آواز آ رہی ہے ڈوٹ صاحب آج آپ کیا سمجھتے ہیں اپوزیشن نے کیا کیا وزیر آزم صاحب نے کیا کیا تھوڑا سا تجزیہ تو دیجئے ہمیں جی بس مندہ رحمان علیم وزیر آزم صاحب نے تو جو کہتے ہیں نا کہ حضرِ گناہ بتر ہے سنا جو ایک ایسی وضاحتوں میں پڑ گئے کہ جس سے اور کئی سوالات جو ہیں وہ پیدا ہو گئے اور وہ چیز ہے کہ جو بالکل ایک سمپن ہے یعنی یہ ایک سوالات جو دیتے ہیں ان کے جوابات دینے وہ یہ تو قوم کا حق ہے پرد ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ یعنی ایک عام شہری سے جب سوال ہو سکتا ہے تو وزیر آزم سے تو سب سے زیادہ ہو سکتا ہے اب اس کے بعد جو کچھ انہوں نے وضاحتیں کی ان سے نئے سوالات پیدا ہو گئے مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا اتفاق گروپ نے اتفاق نے کتنا ٹیکس دیا اب اس میں جو ان کے قزن ہے ان کی کچھ چاریس کے قریب تعداد سنتی ہے جو اس سارے یعنی اس میں ہے تو اس میں ان کا اپنا ٹیکس کتنا ہے سوال تو ان کے اپنے ٹیکس کے بارے میں تھا اسی طرح سے وہ پورا گھن رہے ہیں کہ اب سے اب تک ہم نے اندر تو وہ ساری چیزیں ہیں ایک سائز جھوٹ گیاں ہیں اس میں دیگر بہت سارے وہ ٹیکسز ہیں جو عوام دیتے ہیں جو مشنوعات پر جو ہے وہ سارپ دیتا ہے اور اس کو جو جاتا ہے اس کا کوئی تعلق ان کے ساتھ نہیں ہے تو بہارہ لیکن ہے سوالات پیدا ہوئے تو اپوزیشن نے کیوں میدان خالی چھوڑ دیا میں ادھر ہی آ رہا ہوں اپوزیشن نے بھی کوئی شاید بہانی مشورہ نہیں کیا یہ جو ایک سٹائل ہے اس کے بجائے آپ دلیل کے جواب دلیل سے آداد و شبار کا آداد و شبار سے کافشیے کا کافشیے سے ردیب کا ردیب سے یہ جو ایک ہے کہ آپ اس کی طرف لے جائیں اور وہ بھی بہت جلد ہے یہ کوئی اچھا سٹائل نہیں ہے واک اوٹ ہوتے ہیں یہ پارلیمان اس کا پارلیمانی سیاست کا ایک حصہ ہے لیکن یہ کہ کپو اور کس طرح سے ہو اور کیوں ہو کہ بہرحال سوالات پیدا ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہے اس سے اس پر بڑی جلدبادی کی گئی ہے اس کے بجائے انہیں معاملات پر کوپ آدیمنٹ کے اندر ہی جب لے گئے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے گھرانا نہیں چاہیے وہ جو بھی سوال کر رہے ہیں آپ اپنے سوالات نے پر یہ بات پرکل ٹھیک ہے کہ سوال ہر ایک میں بنتا ہے یعنی یہ نہیں ہے پر اگر سوال بنتا ہے تو وہ اس بھی ایک طرف ہو جائیں کہ وہ سوال اٹھانے والے ہیں ان سے بھی جواب مانگا جا سکتا ہر ایک سے مانگا جا سکتا ٹھیک ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپوزیشن نے بائیک آٹ کر کے کچھ روئیہ سخت اپنا ہے یا سخت اپنائے گی مزید میرا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن کو اپنا ایک اجلاس کر کے اپنے روئیوں کو پر نظر ثانی کرنی چاہیے یہ ایک میری اپنی رائے ہے اس لیے کہ یہ بھی ایک جیسے حکومت کا انتہان ہوتا ہے ایسے اپوزیشن کا بھی انتہان ہوتا ہے کہ اپوزیشن کس چیز کو کس انداز کے اوپر لے رہی ہے اور عوام تو بہرحال ہر ایک طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے اپوزیشن کو بھی اپنے اس ترجی عمل کے بارے میں مزید مشورہ کرنا اور نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے عباسی صاحب آپ کی فیور کے اندر یہ تو تجزیہ آ گیا کیونکہ پراشا صاحب کی جماعت تو اپوزیشن کا حصہ ہے کیا کہتے ہیں آپ جب آج آپ کی جیت ہو گئی ہے پہلے میں ایک کمیٹس کر لوں خان صاحب نے جو یہ ڈاکومنٹ آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور جس کا ٹائٹل ہے لینڈ ریجسٹری لینڈ ریجسٹری میں اس طرح کے بیسوں ڈاکوں آج ابھی آدھا گھنڈا بیٹھوں گا تیار کر کے آپ کے سامنے رکھ لوں یہ کوئی بھی یہ چیز بنا کے کسی کے سامنے رکھ سکتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ سچائی تب ہوگی کہ یہ ڈاکومنٹ کسی فورم کے سامنے جائیں گے اور ان کے اتھرٹین تیسی چیک ہوگی کہ یہ ڈاکومنٹ اووجینل ہے یہ ٹھیک ہے اس کی کوئی ایویڈنسز کے ساتھ ہے بناہ انہیں چیزوں پر فیصلہ ہونا ہے تو پھر تو کبھی بھی فیصلہ نہیں ہونا آپ بھی بنا سکتے ہیں میں بھی بنا سکتا ہوں اور پھر ان کومپنیز کا اس وقت ان کومپنیز کا جو ذکر کیا رہا ہے ان کا مالک کون تھے ان کے شیر اولڈر کون تھے نائٹ ٹی سی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کون مالک تھا یہ سارے چیزیں چیک کرنے والی ہیں ایک انہوں نے کہا کہ پرائیم نیسٹر صاحب نے غلط بیانی کی الحمدللہ انہوں نے میری نظر میں کوئی غلط بیانی نہیں کی غلط بیانی تو اس وقت ہو رہی تھی جب ادھر ایک سو کچھ دن مسلسل کہہ رہے تھے کہ امپائر کے انگلی کھڑی ہونے والی ہے آج جانے والا ہے صبح ہم صدیفہ لے لیں گے آپ پہ ٹیکس نہیں دیں گے پاکستان میں وہ غلط بیانی ہے تو وہاں سے شروع ہم نے امران خان صاحب سے بغلط بیانی ہو رہی ہم کہہ رہے تھے امپائر کی انگلی کب اٹھے گی نہیں اٹھے گی جس پارلیمنٹ میں آج ہم جا کے سارے بیٹھے ہیں جس پارلیمنٹ کو کہا رہا تھا جالی پارلیمنٹ بیٹھے ہوئی ہے جس کو کہا جا رہا تھا کہ اس میں تو بیٹھے ہوئے سارے چورو ڈاکویں اس اپوزیشن کے بارے میں جو امران خان صاحب کے الفاظ ہیں محترم زرداری صاحب کے بارے میں محترم اسفن جار غلی خان صاحب کے بارے میں محترم سراج علاق صاحب کے بارے میں ان کے وہ قائنلی اگر کسی وقت آپ کے لئے تھے سب کو ذرا افتاب شرپاؤ صاحب کے بارے میں جو ان کے باتیں تھے اگر وہ کبھی آپ کو موقع ملے آپ دکھا دے سب کانا غران نواز شریف اور شعباز شریف کے آصف زرداری کے بارے میں وہ بھی چھیک ہے اور باقی لیڈروں کے بارے میں میں نے ترام کے ساتھ خان صاحب بات پوری کی تو میں نہیں پڑھا میں کہتا ہوں کہ یہ بات کون سمجھ جائے کہ گلت بیانی کون کرتا اور سکسٹی ٹور سکسٹی تری کس پہ لگو ہوتا ہے ابھی جو پراچہ صاحب نے بات کی اور بڑی اچھی شاہد صاحب نے بات کی اب ہمیں گبرہ کر بھاگنا نہیں چاہیے اتصاب سے ابھی دھرنا نہیں چاہیے اتصاب اب سب کو ہونا چاہیے جن جن اگر آپ کہتے ہیں کہ پانامہ پہ ہی آپ پہ رکھیں تو اس پہ رکھ لیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پانامہ کے بعد جو بھی نئی جن کی آفشور کمپنی سے انہوں پہ رکھ لیں یہ آپ آج فورم پہ جانے کی اباسی صاحب بات کرتے ہیں تو پارلیمان کا بھی تو ایک فورم موجود ہے تو وزیراعظم صاحب وہاں پہ بتا سکتے تھے کہ یہ منی ٹریل ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے یہ فلیٹس ہم نے خریدے ہیں اس منی ٹریل سے آپ سے خوبصورت بات میں کسی کو کرتے نہیں دکھا آپ کو بڑی نوازش یہ اسی بات کا جواب دینے کے لیے اسی بات کا جواب دینے کے لیے دیمان پہ تشریف لائے تھی میں آپ اسے سوال پوچھتے ہیں اگر آپ سٹسفائیڈ نہیں ہوتے تو آپ نے روک کے دوسرا سوال ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا رائدہ سوال پوچھنا ہے آپ کبھی ہمیں نہیں کرتے آپ روک لیتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں چیئے آپ مہربان نہیں کرتے میں کہتا ہوں کہ آج سے بڑا چھم ہوگا کون سا تھا جب پرائم نسٹر پاکستان تشریف لائے تھے جب آپ کہتے تھے کہ وہ بیٹھے ہوں انہوں نے تو ابھی ایک سٹیٹمنٹ دے دی ٹھیک ہے آپ کو اٹھ کے کہنا چاہیے تھا کہ نمبر ون آپ نے یہ بات ٹھیک دے کی نمبر ٹو آپ یہ ہمیں جواب اس کا دیں نمبر تھری آپ پھر وہ اٹھ کے ان کو جواب دیتے ہاں اگر یہ اپنے سوال پوچھتے ہیں وزیرا حاصل صاحب نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ میں فورم دیکھتا جواب دوں گا اور یہاں پر فولیسی بھی آنے دیں گے کمیشن کے سامنے یہ کہا تھا وزیرا حاصل صاحب اگر غلطی ہے واقعہ اس میں انٹرسٹڈ ہے آئیں بیٹھ کر ٹیو آز بنائیں آئیں بیٹھ کر جو کمیشن آپ جو کمیشن چاہتے ہیں اس کو بنائیں تاکہ انکوائری ہو اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے آج کاش کاش پوزیشن بیٹھ کے وہ سوال دوراتی قوم کو پتا ہوتا ان سے وہ جواب لیتی کاش وہ انکوائری میں انٹرسٹڈ ہے میں آج کہہ دیتا ہوں یہ انکوائری میں انٹرسٹڈ نہیں ہے ان کا معاملہ ذرا انکوائری سے مختلت ہے سرور صاحب فورم کی ہم نے بات کی پارلیمان بھی ایک فورم ہے لیکن پارلیمان ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ آپ بات کر سکتے ہیں بات سن سکتے ہیں بائیکارٹ کر سکتے ہیں لیکن وزیر آزم کی سپیچ کے اوپر فائنل ورڈک نہیں ہو سکتا آپ بھی ایک ڈاکیومنٹ لے کر آئے آپ نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں وہ کہہ رہے میں ایسے بی سیوں ڈاکیومنٹس دے سکتا ہوں تو ایک ایسا فورم ہونا ضروری ہے جہاں پہ جوڈیشل سٹیمپ لگی ہو کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ حتمی ہے آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے دیکھیں جی بڑے واضح بات ہے ہر عمل کا داروں مدار نیت پہ ہوتا ہے بلکل چھیک اگر وزیر آزم صاحب کی نیت ٹھیک ہوتی تو جو فرس بیٹ تھی جس میں انہوں نے کہا ہے ایک ریٹائر جسٹس پہ مبنی میں جوڈیشل کمیشن سنگل مین پہلے بات آئی اکیس دن گزر گئے کتنا وقت ضائع کیا وزیر آزم نے اس قوم کا اس ملک کا اکیس دنوں کے بعد جب پریشر بڑھا تو پھر انہوں نے چیف جسٹس کو ہاتھ لکھا اور اس میں اپنے ٹی او آرز دے دیئے اکیس دن کے بعد اور پریشر کے بعد ہمارا تو ڈے وان سے یہ مطالبہ تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور ٹی او آرز پہ اپوزیشن کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے اپوزیشن سے کنسلٹ کرنا چاہیے اچھا وہ لیٹر چلا گیا اب اسی چیف جسٹس آف پاکستان میں کتنی سٹرانگ ابزرویشنز کے ساتھ جو کہ مکمل اپوزیشن کے موقف کو سپورٹ کرتی ہیں کہ پہلے تو اس کمیشن کو آپ امپاور کرو کسی قانون سازی کے ذریعے انیس سو چھپن کے ایٹ کے تحت یہ کمیشن اپنی ذمہ داریاں سرانجام نہیں دے سکتا اور پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ نائنٹی فورٹی سیمن اور تمام ایشیوز کو مکس اپ کر رہے ہیں بات تو پنامہ لیگ آپ اسے سپیسیفائے کریں کہ کب سے کریں کس کے خلاف کریں اور کس شوپے کریں دو باتیں اور تیسری بات انہوں نے ٹی او آز کی کی ٹوٹلس انہوں نے کہا اچھا تیسری بات پھر انہوں نے ٹی او آز کی کی پرائم منسٹر نے دو باتیں آج پھر غائب کی نہ جوڈیشن کمیشن کو امپاور کرنے کی بات کی اور نہ ہی اس کمیشن کو سپیسیفیکلی کہ کس کا اتصاب ہونا چاہیے کب سے اتصاب ہونا چاہیے کس اشیو پہ اتصاب ٹی او آز میں یہ تیہ ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں آسکتی ہیں لیکن انہیں جیسے ابزرویشن تھی چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا انہیں اس کے مطابق چیف جسٹس کا بھی جواب دیا نہ انہوں نے آپ بیٹھ کے تیہ کر سکتے ہیں آپ نے کھولی رکھی اسے تو ہم ڈسکس کریں گے نہ تو ہمارے ساتھ سوالوں کا جواب اور نہ ہی چیف جسٹس آف پاکستان کے ان ابزرویشنز کا جواب ان ابزرویشن پر انہوں نے زپر یہ کیا ہے کہ ان ابزرویشن کی روشنی میں ہمیں بیٹھ کر فیستہ کرنا چاہیے ہم نے کہہ دینا چاہیے تھا نا جی کہ ٹھیک ہے ہم اسے جیسے جوڈیشنل کمیشن بننا تھا دوزار تیرہ کے الیکشن پہ یہ کہہ دینا چاہیے تھا انہیں یہ بھی کہہ دینا چاہیے تھا ٹھیک ہے جی پاناما لیکس کے ایشو پہ اگر یہ لوگ آپوزیشن چاہتی ہے سب سے پہلے پاناما لیکس کو کریں میں اپنے آپ کو اتصاب کے لیے پیش کرتا ہوں لیکن پھر ساتھ سب کا اتصاب ہونا چاہیے انہیں یہ کہنا چاہیے تھا جو کہ انہوں نے کہا ابھی عوازی صاحب میرے پیارے بھائی ہیں قابل اترام بھائی ہیں انہوں نے کنٹرائڈکٹ کیا اس ڈاکومنٹ کے ساتھ لائیں کنٹرائڈکشن لائیں میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ سو اپیس اٹھیک ڈاکومنٹ ہے اور پھر اس کی ڈاکومنٹری ایویڈنس میں میں کہہ رہا ہوں کہ انہی پراپرٹیز کو نائنٹی سکس میں شریف فیملی نے اوڈیبیا پیپر مل کے لیے جو لون لیا تھا اس میں انہی پراپرٹیز کو پلیج کیا تھا اور وہاں کی کوئن کوٹ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا اور اس فیصلے کے بعد تھرٹی تھری ملین ڈالرز امیجیٹلی التوفیق انویسمنٹ بینک کو انہوں نے پے کیے تھے تو ذرا یہ بھی آپ جواب دیں کہ آپ کے پاس اس وقت یہ تھرٹی تھری ملین ڈالر کہاں سے آئے تھے جو آپ نے یکم سے دے کے یہ پراپرٹی ڈیڈکٹ کروائی آپ کی اس بات کا جواب کہ ان پراپرٹیز کا کوئی اس وقت اور مالک ہو سکتا ہے یہ نائنٹی نائن میں شریف فیملی نے یہ پراپرٹیز پلیج کروائی تھی اگر آپ اجازت دے تو میں ایک بریک لے لوں بریک کے بعد آتے ہیں ناظرین تو اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں شاید سید صاحب جہاں پہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فورم ایک موجود ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ ڈیٹرمن کر لیں کہ یہ معاملات کیا ہیں نہیں تو اوپوزیشن اپنا راگ الابتی رہے گی آپ بھی اپنا راگ حکومت بھی اپنا راگ الابتی رہے گی پیسے میں دوبارہ وہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو تکراہو کی سیاست ہے انہا پوزیشن کے پیدے میں انہا حکومت کے پیدے میں ایک ظاہر بات ہے کہ جب تک ہم کوئی تیو آر نہیں بنائے جب اس کوئر پارلیمانی کمیٹی نہ بنے یا کوئی طریقہ نہ توے کرے اور چپ جتے جا کسی انکواری والا بنا جو لائر بھی ہو جو سمجھدار بھی ہو میں کوئی وکیل نہیں ہوں لیکن اتنا میں ضرور جاتا ہوں میں ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں پی ایم صاحب سے اسی کی بائی سٹیٹمنٹ پہ کہ اس نے بولا کہ میں نے پہلے دوبائی میں میل خریدیا پھر میں نے سعودی میں خریدیا اور پھر میں نے یوکے میں یہ فلیٹ خریدیا چلو یوکے بھی آپ کا کلیر ہوا سعودی بھی کلیر ہوا بنیاد یو اے اے اور آپ ساتھ میں یہ بول کہ میں نے ایک پیسہ پاکستان سے نہیں لے گیا آیا دوبائی میں جب تم کبنی بنا رہے تھے کیونکہ وہاں پہ تم نے بھیگ مانگا تھا وہاں تم نے کسی سے لون لیا تھا وہاں تم نے کوئی ڈکھیتی کی تھی وہ چیز بتاؤ تاکہ بنیاد سے ہم چل جائے اگر سیکونس دیٹرمنٹ کرنے وزیراعظم صاحب کہہ رہے تھے کیونکہ نیشنلائز ہو گئی یہاں پہ انڈسٹری ہمیں جو ہے وہ باہر اپنا بزنس اسٹیبلش کرنا پڑا یہ توجیح دی اس کے لئے پیسہ کہاں سے آیا سوال یہ ہے کہ وہ جو یو ہے اس کی پاس سعودی کا تو کلیر ہوا نا کیونکہ دوبائی بیچ کی تو گیا میں تو رکھتا ہے خرشی شاہ صاحب کو آپ نے مشورہ دیا ستر سوالوں والا میں ایک سوال کرتا ہوں ستر نہیں یہ ایک ہی سوال ہے ایک سوال کا کہو صحیح مطمئن جوال ہے دیکھیں جواب مجھے نہ دے ٹی وی پہ نہ دے نہ آپ کو دے کم از کم ڈاکومنٹ کے ساتھ اس کو میٹی میں جا کے دے تاکہ وہ پروپ ہو جائے اسی بنیانی چیز کیا ہوگا اس میں سب سے پہلے دیکھو آپ نے جو کمنی کی بات کی رہے جو مالک صاحب جو بتا رہے ہیں کمنی میرے نزی کمنی تریتر میں بنی ہوگی بہانمے میں کسی نے خریدی اس نے بھیج دے چورانمے میں یہ ڈیٹ چیک کرنی ہوں گے ڈیٹ اپ ریجیسٹری چیک کرنا ہوگا ڈائریکٹرز کون ہے اس کے شیئر ہولڈ اس کے شیئر کتنا تھا اس نے کتنا شیئر لیا اگر ہی نینٹی تری میں فلیٹ لیا ہوا ہے اور بینک کے لون پہ لیا ہو وہاں پہ آپ کو دو پرسن دینا پڑتا ہے یا دس پرسن پہ آپ کو پراپٹیاں ملتی ہے اور ممکن بینک لون پہ لیا ہو وہاں کوئی پیسہ نہیں دینا ہوتا ہے وہ پیسہ چاہے وہ دس روپے ہیں وہ کہاں سے آئے تھے بنیادی سوالات یہ کہ وہ ڈاکومنٹ کے ساتھ اور وہ ڈیٹ کے ساتھ اور ریجیسٹری کے ساتھ ان کے سوال کے ساتھ اس سوال میں بھی ایڈ کر دوں اگر آپ کہیں جو میاں صاحب کو انیس لاکھ ڈالر جو انہوں نے شو کیے اپنے جو انہوں نے نومینیشن پیپر فائل کیے تھے اپنے بچے تو انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کیے بیٹے دونوں حسن اور حسین اور انیس لاکھ ڈالر جو انہوں نے بیجا ہے جو انہوں نے وہاں بزنس اسٹیبلش کیے وہی میرا ساتھ میرا سوال بھی ہے کہ وہ پیسہ کہاں سے آئے جو بزنس اسٹیبلش کیا انہوں نے بنیادی سوال وہی آتا ہے بنیادی سوال ان کے سوال کو نفیق کر رہی ہے یہ چیز کہ التوفیق ہودیبیا ویپر مل کے لیے جو کرزہ لیا گیا تھا جو پراپٹیز ڈیٹیچ ہوئی تھی اس کے ساتھ پلیج ہوئی تھی جو پراپٹیز وہ کون سی پراپٹیز تھی یہ جواب دیتے ہیں وہ پراپٹیز کون تھیں چک میں پراچہ صاحب آپ سے گزارش یہ ہے میں اس کی بات کو کلیر کر رہا ہوں میں کلیر کر رہا ہوں اس کو دیکھو اس پر پیسے دیں شروع بنیادی چیزیں گا وہ بتا دے گا توفیق ہودیبیا ویپر مل کے لیے جو کرزہ لیا گیا تھا جو پراپٹیز ڈیٹیچ ہوئی تھی اس کے ساتھ پلیج ہوئی تھی جو پراپٹیز وہ کون سی پراپٹیز تھی یہ جواب دیتے ہیں وہ پراپٹیز کون تھیں چک میں پراچہ صاحب آپ سے گزارش یہ ہے میں اس کی بات کو کلیر کر رہا ہوں میں کلیر کر رہا ہوں دیکھو اس پر جو اس پر پیسے دیں شروع بنیادی چیزیں گا وہ بتا دے گا بچوں کا باہر اگر آپ چھے مینے سے باہر وہ بچے باہر رہے قانون آپ کا پاکستان پر وہ فائلر نہیں ہے اس پر آپ کا کوئی لان نہیں بناتا کیوں وہ یہاں پہ حساب جھے باہر قسمتی سے قانون پاکستان کا یہ بیٹے باہر بیٹھے رہے ہیں یہاں سے لوٹ کے پیسے باہر بیٹھے رہا وہ پروپ کیا ہے دوسری بارے کہ وہ بیٹوں نے اگر باپ کو سٹیٹ بینک کے تروپ انیس لیگ دادر بیجے ہیں وہ وائٹ ہے وہ کلیر کرنا ہوگا بینک سے تروپ بیجے ہوئے ہیں وہ کلیر ہیں بچے بیج سکتا ہیں یہ باتیں ہیں جن کے جوابات آپ کہیں نہیں آئیں بچوں کو کہاں سے بیجا گیا پراچا صاحب ہمیں یہاں پہ بہت سارے الزامات لگ رہے ہیں جوابات ہم یہاں پہ ڈیٹرمن نہیں کر سکتے ہیں آثنٹی سٹی کریڈبلیٹی نہیں ہے اس کے پاس کہ ہم یہ کیسے ڈیٹرمن کریں کہ کون سچ کہہ رہے ہیں کون غلط کس کیا کرنا چاہیے ہمیں دیکھیں معاملات تو اتنے شادہ تھے کہ وزیر عالم صاحب نے تین مرتبہ دو مرتبہ کتاب کیا پھر اب قوم پارٹیمنٹ میں جتاب کیا تو اصل جو سوالات ہیں ان کا تو جواب نہیں دیا وہ جو کہتے ہیں کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا ہمیں تو بہارل یہ ہے کہ ہمارے جو ملک سے اس طرح کی دولت باہر گئی ہے اور یہ فارن کرنسی اکاؤنٹ کا سلسلہ بھی انہوں نے شروع کیا تھا اور اس کو ایک لحاظ سے یہی پیسے باہر جانے پھر باپر جانے پھر باہر جانے یعنی گویا کہ یہ سارے سارے چکر کے امپر وہی جو لوگی ہی دولت ہے جو ٹیکس ہوں سے بجائی ہوئی ہے جو قوم کی دولت ہے اس کو فارن کرنسی کا ایک چکر دے کے اور ایک دیرہ دے کے اس کو وائٹ کیا جائے تو کہہ اسی کے لیے تو جوڈیشل کمیشن ہے لیکن جوڈیشل کمیشن کو آپ ایکٹ اپ پارلیمنٹ کے بیت وہ اختیارات دیں اور اس کو وہ ٹاسک دیں اور اس کے سامنے سوالات رکھیں اور اس کے سامنے وعدے حدب رکھیں اور اس کے سامنے ایک مہدل بلاجہ صاحب وہ ایکٹ اپ پارلیمنٹ اپوزیشن کی مشاورت سے بنے گا نا یہ ٹھیک ہے لیکن پہل کو آفر کرنی ہے جہاں جب آپ قانون سادھی کرنی ہوتی ہے تو آپ آدھے آدھے گھنٹے کے اندر کر لیتے ہیں آپ رول سسپنڈ کر کے بھی کر لیتے ہیں آپ کو آڈیمنٹس کا کے اسمبلی انسیشن ہوتی ہے آپ اس میں ہوتی کر لیتے ہیں اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اور ان کے لیے چیزیں بھی ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم صاحب نے جو آج آفر دیئے یا کہا ہے ٹی او آرز کے لیے کمیٹی بنانے کا پارلیمانی کمیٹی وہ کافی نہیں ہے جی پراجت اچھے لائن ڈراؤپ ہو گئی جوید باسی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپٹ آف پارلیمنٹ بنائیں اس کے بعد آپ تیہ کریں معاملات کو میں کہتا ہوں یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں میں اب بھی کہہ رہا ہوں میں اپنے دوستوں کی بات بھی سنا ہوں کہ کوئی فورم ضرور ہوگا جو یہ باتیں ڈیٹرمنٹ کرے گا ورنہ یہ الیگیشن ہوگی ہم ان پہ لگائیں گے یہ ہمارے پہ لگائیں گے اور کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی آج پرانیویسٹر پاکستان نے کیا بات کیا جو پوست سننے والی بات تھی اور جس میں خان صاحب وہاں موجود تھے انہوں نے کہا جی کہ چیف جسر ثابت پاکستان نے جو حملے لیٹر دیکھا اس کے جواب میں جو انہوں نے بات کیا انہوں نے کی ریزرویشن تھی وہ تب ہی حال ہو سکتی ہے کہ ہم تمام پارلیمان کی جو پارلیمان میں موجود جو جماعتیں ہیں ان کے پارلیمانی لیڈر میں بیٹھ جائیں سپیکر صاحب ان کی کمیٹی بنا دیں اور بیٹھ کے جو ٹیو آرز بنانا چاہتے ہیں وہ بنا لیں جو انہوں نے ان کے چیف جسر ثابت پاکستان کا لیٹر سامنے رکھیں اگر اس کے لئے کوئی لیجسلیشن کی ضرورت ہے تو وہ فوری طور پر کر لیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آڈینس ہونا چاہیے تو وہ ضروری کر لیں آپ سارے پارلیمان کی رواہت امیشن سے یہ رہی ہے کہ اگر آپ کوئی بڑا کام کرنے جا رہے ہیں تو سارے پارلیمانی لیڈر یہ جماعتیں بیٹھ کے کام کرتی ہیں میں سخان صاحب کی توجہیں بات پر دلاؤں گا کہ درما ایک سو کچھ دن جب گزر گئے جو گالی انہوں نے دیا ہے جو انہوں نے ہمارے بارے میں کہا ہے وہ سب کوئی چھوڑ کر پھر ہم ایک دفعہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھے انہوں نے اوٹیو آج تیہ ہوئے اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ چیز جسٹس آف پاکستان جو اس وقت ناصر ملک کے سربائے میں کمیشن منایا گیا یہ علاقہ بات ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کمیشن یہ ثابت کر دیا کہ دو آزار تیرہ کے الیکشن میں سسٹیمیٹک دانزی نہیں تو ہم قوم سے مافی مانگے گئے انہوں نے نہیں مانگی نہیں مرضی ہے بے شک نہ مانگے ہم کہتے ہیں مہربانی کر کے اگر جو ابلیویشن تھی جو ڈیشن کمیشن کی امارے ساتھ لٹھ ہیں اس کے آج ہیں کہاں کہاں گلتیاں ہوئی ہیں لیکن تسٹیمیٹک دانزی نہیں ہے انہوں نے کہا ایک آخری بات ایک آخری بات یہ مہربانی کریں کمیٹی بنانے کے لیے ہم جا رہے ہیں یہ ان کی دیمار تھی کہ ہمارے مرضی کے تریواز بنائیں جائیں اب ان کی دیمار تمام پہلومان لیجروں کو بٹھا دیا گیا ہے اگر اب بھی بیٹھ کر یہ کوئی فیصلہ نہیں کرتے اگر آپ بھی بیٹھ کر یہ تریواز نہیں بناتے آپ بھی یہ بیٹھ کر کوئی مہربانی ساتھ بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے اس کا مطلب ہے اپوزیشن کی کل میٹنگ ہونی ہے میٹنگ ہے دس پجے کل اپوزیشن پارٹیز کی اور اس میں متفقہ لائے عمل بنایا جائے گا تو یہ ایک آفر ہے پرائم نیسٹر کا یقیناً اس پہ سوچ بچار بھی ہوگی آپ کے نسلی ایک جنوائن آفر ہے اچھی آفر ہے اپوزیشن کو کیس کرنا چاہیے دیکھیں یہ آفر ڈے ون سے ہونی چاہیے تھی اگر ان کی نیت صاف ہوتی ہے تو اب ابزرویشن آئی ہے دیکھیں عام تو یہ اب اتنے انڈر پریشر ہیں پرائم نیسٹر اس میں پولٹیکل پریشر بھی ہے اور اب جو ابزرویشن ہے چیف جسس آف پاکستان کی تو یہ تو مجبوراً انہیں یہ کہنا پڑا لیکن انہیں یہ اس کے بوجودہ ہم اس پہ بیٹھیں گے میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں جس طرح سے یہ چیز دو سو اٹالی سے بڑھ کے ساڑھے چیسو ہو گیا تو میرا جو تجربہ پاکستان کی جوڈیشن کمیشنوں کے بارے میں چاہے وہ محمود رمانگ جی کمیشن ہو چاہے وہ اپتباد جی کمیشن ہو چاہے وہ مارٹل تاؤنگ جی کمیشن ہو چاہے کوئی بھی کمیشن ہو اس کا کوئی اچھا نہیں ہے تو پاجامہ لیک سے بننا کچھ نہیں ہے پاجامہ لیک ہے اس سے ملنا ملنا کچھ نہیں ہے ٹائم زائے ہونا ہے سیاستدانوں کو تذلیل ہو کے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کتنا تذلیل ہو جائے یہ مقدار میں نہیں بتا ساتھ ہوں ملنا کچھ نہیں سوائے تذلیل کے شاہی سید صاحب لیکن بدقسمتی سے اس ملک کے سیاستدانوں نے اس ملک کو لوٹا بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کے لیے تدارو کرنا چاہیے اس کے لیے میکنزم دیٹرمن کرنا چاہیے ناظرین پارلیمان کا اصل کام تو یہ ہے کہ وہ قانون سازی کرے اور لوگوں کے فلاہ کے لیے معاملات جو ہے وہ تیہ کرے لیکن اگر ہم پاکستان کے معاملات پر نظر اٹھا کر دیکھیں لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں اپنے آپ کو جلا رہے ہیں بیلڈنگوں سے چھلانگیں لگا رہے ہیں کسان کی حالت ابتر ہوتی جا رہی ہے مزدور کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے اور بہت سارے معاملات ایسے حل طلب ہے جس کے لیے پارلیمان کو ضرورت ہے آج ہم نے دیکھا پارلیمان کے اندر پارلیمانٹیرین جو ہیں اس خوشی سے اس جذبے سے اس جوش سے اس طوام معاملے کو پرک رہے تھے دیکھ رہے تھے بائیکارٹ کر رہے تھے جس کام کے لیے پارلیمان بنائی گئی ہے لوگوں کے لیے وہ کام کب کرے گی پارلیمان سوچے گا اس حوالے سے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے اجازت دیجے اللہ حافظ موسیقی